موسیقی 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 ستر ہزار پیا پر مرلہ آپ کو دینا پڑے گا آپ کے پاس ٹائم ہے تیس اکتیس دولائی تک آپ پیسے جمع کرا سکتے ہیں اس میں پر مرلہ دیں گے سات مرلہ سات سے ضرب کریں گے جتنے پر مرلہ اتنی فیصہ آپ سات ریسٹوریشن اپلیکیشن دیں گے آگے دوسرا پروسیجر بھی سمجھا دوں گا آپ کو پندرہ لاکھ چالیس ہزار پیا والی کی جو بوکنگ تھی سات مرلہ کی ان کو پینتیس ہزار پیا پر مرلہ سے لے کر پچپنہ زار پیا پر مرلہ تک دینا پڑے گا جتنا آپ پندرہ دن لیٹ کریں گے تو آپ کو دس زار اضافی دینا پڑے گا جولائی کے اینڈ میں دیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ بیس زار پیا آپ کو فرق پڑے گا پر مرلہ اس لئے آپ جتنا جلدی دیں گے آپ کو فائدہ پھر جو اوورسیز بلوک کے اندر کمرشل آیا تھا پہلی ریٹ والا اس پر ڈیڑھ لاکھ رپے سے لے کر دو لاکھ رپے پر مرلہ اور جو سیکنڈ ریٹ آیا تھا اوورسیز بلوک فیز ون کا لاکھ رپے سے ڈیڑھ لاکھ رپے پر مرلہ ان کو ریسٹوریشن چارجز دینے پڑے گی اب سمپل طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے یہ پیمنٹ ڈالنی ہے بلو وٹریڈی کے میزان بینک کے اکاؤنٹ نمبر 010312564 جس کا برانچ کورڈ ہے 0294 اس کے اندر اپنے پیسے جمع کر آ دینے اور اپنی فائل لے کر آپ پہنچ جائیں گے ریسٹوریشن اپلیکیشن ساتھ لکھیں کہیں جی اسلام علیکم جی چیرمن صاحب یا بلو وٹریڈی منجمنٹ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ میری فائل ریسٹور کر دیں میں نے اپنی انسٹالمنٹ پیمنٹ یہ اس اکاؤنٹ میں جمع کر دی اس کی رسید اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ میری فائل ہے آپ جا کے بلو وٹریڈی ایڈ آفس میں جمع کرائیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا یا اس کا رسید ثبوت لے جائیں گے بلو وٹریڈی ایڈ آفس میں آپ کا کام ہو جائے گا اور اگر آپ آن لائن اپلیکیشن کی ثروہ کرتے ہیں تو اس کے ثروہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے باس اپن فائل ہے تو آپ اپن فائل کو اپنے نام سے فیل کریں گے سببیٹ کریں گے ساتھ اپلیکیشن اور پیمنٹ کی رسید ڈال دیں گے پیمنٹ اگر آپ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو یہ چیز ریسٹور نہیں ہوگی اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریسٹور کر لیں گے تو جو بقایا پیمنٹ ہے اس میں آپ کو چھ مہینے کا ٹائم مل جائے گا اور آپ چھ مہینے کے اندر پیمنٹ باقی مکمل کر گے فارس اپلیک بندے نے سات لاکھ روپے کی اس کا پلوڈ تھا پانچ پرلا اور اس نے تھرڑے تین لاکھ روپے دیا گا اب تھرڑے تین لاکھ روپے کے ساتھ وہ اب چارجز دے گا باقی تھرڑے تین لاکھ جو اس کرائے گے اس میں اس کو ٹائم مل جائے گا میری بات سمجھ آگی چھ مینے گا اس کے بعد سیکنڈ جو فیس کی بیلٹنگ ہے 31 دسمبر کو اس میں اس کا نام بھی آ جائے گا اور آپ سب کینڈلی اس کو ریسٹور کروائیں اور ریسٹور کرائیں اور اس کو اوپن کرائیں اوپن کر آگے اگر آپ سے بقیا پیسے نہیں جمع ہو پارے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فائل بیچنے کے لئے بھی اگر آپ کے پاس کینسلڈ فائل ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو پرابٹی نمبر ٹیم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ جی میری کینسلڈ فائل ہے میں اس کو ریسٹور کر کے بیچنا چاہتا ہوں تو ہماری ٹیم آپ کو ریسٹور کا طریقہ بتا دی کہ ریسٹور ہونے کے بعد ہم اس کے لئے کوئی نیا گاگ ڈوڑ کے ان کو بیچ دیں گے جو بھی اس ٹائم مرکی ٹوڑوں کا اس کے اوپر تو آپ اس کے لئے میری ٹیم سے سپورٹ پی لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے دی اوے نمبر پر میسج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ انسٹالمنٹ پر مزید پرپرٹیز خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو آپ مزید انسٹالمنٹ والے پرپرٹی کے اندر بھی ہم آپ کو مرچ کر کے دے سکتے ہیں لائک سپورٹس والی بلوک واتر فرن بلوک کے اندر یہ ہم کر کے دیں گے اس سوسائٹی کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریڈی بلوٹس اگر آپ جنرل بلوک کے اندر لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی دے سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہمارے سیکٹرز میں سیکٹر 1 میں سیکٹر 2, 3, 4, 5 میں پانچ مرلہ دس مرلہ اور ڈیفرنٹ سائز کے ریڈی بلوٹس بھی اویلیبل ہیں سیم ہمارے پاس کمرشل پلوٹس بھی اویلیبل ہیں 90 لاکھ سے ایک کروڑ کے لگ بک پانچ مرلہ ریڈی پلوٹس بھی اویلیبل ہیں اس کے لیے پہ آپ ہمارے ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ میری ویڈیو ضرور دیکھا کریں اس میں مزید جو ریسٹوریشن پالیسی کے حوالے سے کوئی نئی نیوز آئے گی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تینکیو ونسٹے بلنس چینل سبسکرائب کرنا فالو کرنا نہ بھولیے گا